اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے سب سے پہلے چینل میں آپ کا استقبال ہے آپ کا آنا مبارک ہو میں اس چینل پر آپ کو بہت ڈیٹیل میں اور تفصیل سے اسٹیپ با اسٹیپ اور سیدھی سادھی زبان میں جو آپ کو سمجھ میں آئے جنات، بھود، چڑیلے، ان کے اثرات، یہ بندیشے یہ تاویز گھنڈوں کے بارے میں اور اس کا سچ بتانے والا ہو تاکہ آپ لوگوں کو یہ جو پر اثرار دنیا ہے نا یعنی ظاہری نظروں سے چھپیوی دنیا اس کا کالا سچ میں آپ کو اس چینل پر بتانے والا ہو ویسے تو میں آپ کو ہر چیز بڑی ڈیٹیل میں سمجھانے والا ہو الگ الگ ویڈیوز کے اندر کہ یہ جنات کیا ہوتے ہیں، خبیص جنات کیا ہوتے ہیں نیک جنات کیا ہوتے ہیں، چڑیلے کیا ہوتی ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں یہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، ان کے اندر گھس جاتے ہیں یا نہیں گھستے ہیں یا صرف یہ ایک بھرم ہے یا ایک وہم ہے اس کے علاوہ یہ جو لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے ان کے کاروبار کو بان دیا جاتا ہے یہ باندھا جاتا ہے یا نہیں باندھا جاتا ہے یا کسی کو بیمار کر دینا یا اچھا کر دینا یہ کسی جنات کے بس میں ہے یا نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے سب لوگوں کے حوالے کر دیا ہے یہ سب کیا ہے یہ سب یہ سچ ہے یا وہم یا بھرم ہے صرف اور کس طرح سے آپ لوگوں کو بےوقوف بنائے جاتا ہے اور ان سب چیزوں کا علاج کتنا آسان ہے اور اس کو کتنا مشکل بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور لاکھوں روپیے کمائے جاتے ہیں اور لوگوں کی بڑی بڑی دکانیں اس پر چل رہی ہیں تو آج سب سے پہلے اور پہلے ویڈیو میں میں آپ کو نقلی اور جالی عامل باباؤں کے بارے میں بتاؤں گا کہ ان کو کیسے پہچانے ان کی دس نشانیاں میں آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ بہت آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ جس عامل کے پاس آپ علاج کرانے کے لیے جا رہے ہیں یا چلے گئے ہیں وہ ایک نیک دیندار عامل ہے بھی یا نہیں وہ آپ کا علاج یا آپ کے گھر والوں کا علاج شریعت اور قرآن و حدیث کی روشنی میں کر رہا ہے یا نہیں اگر کوئی عامل یا کسی بھی عامل میں اگر آپ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو دس کام میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر وہ آپ کو بول رہا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی تو آپ سمجھ جانا کہ یہ عامل یہ بابا آپ کو شریعت کے مطابق یا قرآن و حدیث کے مطابق اور صحیح علاج شریع علاج آپ کا نہیں کرنے والا ہے چاہے پھر وہ کتنا بھی بڑا جببہ پینا ہوا ہو یا اس کی ایک فٹ کی داڑی کیوں نہ ہو یا اس کے آس پاس دس بیس چمچے کیوں نہ بیٹے ہو یا لوگوں کی اس کے پاس بھیڑ کیوں نہ ہو یا وہ کسی مزید کا امام ہی کیوں نہ ہو ایک بات آپ یاد رکھیں شیطانی طریقوں سے آپ کو علاج نہیں کرنا ہے ہو سکتا ہے ایک آت بار آپ کی تکلیف کم ہو جائے یا ختم ہونے جیسی آپ کو لگے لیکن جہاں پر آپ کے ایمان و عقیدہ جو ہے بگ جائے یہ سب سے مہنگا سودا ہے تو آئیے معلوم کرتے ہیں کہ وہ دس نشانیاں کیا ہیں سب سے پہلے یاد رکھیں کہ یہ بیماریاں اللہ کی طرف سے ایک تو آزمائش ہوتی ہے یا سزا کے طور پر بھی آتی ہے یہ ہمارے گناہوں کو معاف کرانے کیلئے بھی آتی ہے اس لیے بیمار کی اور بیمار کے سرپرستوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صبر کریں صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیں کیونکہ اس بیماری پر بھی اللہ تعالیٰ اس بیمار کو اس مریض کو نیکیاں دیتے ہیں اور وہ بیمار اللہ کے اتنے قریب ہوتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ایسا کئی حدیثوں میں آیا ہے کہ جب بھی آپ بیمار سے ملنے کے لیے جاؤ تو اس سے دعا کی درخواست کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ بیماری کی حالت میں اس کی دعائیں قبول کرتا ہے اس لیے علاج ضروری ہے علاج کرنا بھی چاہیے لیکن بے سبری کے ساتھ نہیں کیونکہ بے سبری ہمیشہ غلط راستوں پر لے کر چلی جاتی ہے جس طرح جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے جب ہم ہسپیڈل جاتے ہیں تو ہمیں وہاں بھی کچھ نقلی اور دو نمبری اور فراڈ ڈاکٹروں سے پالا پڑ جاتا ہے جو کہ دھوکے باز ہوتے ہیں اور پیسوں کے بھوکے ہوتے ہیں تو دو نمبری ڈاکٹر دو نمبری حکیم اور دو نمبری دوائیہ یعنی نقلی دوائیہ بھی ہم کو وہاں پر دی دی جاتی ہے ٹھیک اسی طرح روحانی علاج کرنے والوں میں اور جادو جنات کا علاج کرنے والوں میں یا تاویز گنڈوں سے علاج کرنے والوں میں دو نمبری آمل فراڈ مولانا اور فراڈ بابا بھی ہوتے ہیں یہاں پر اچھے بھی ہوتے ہیں اماندار آمل اور اماندار مولانا بھی ہوتے ہیں لیکن اس فیلڈ کی بدقسمتی ہے کہ یہاں فراڈ کرنے والے میکسیمم ہیں یعنی زیادہ ہے نقلی اور جالی اور جاہلوں کا یہاں ریشو کو زیادہ ہی ہے میں آج اس ویڈیو میں نقلی آملوں اور نقلی باباوں کی دس نشانیاں آپ کو بتا رہا ہوں آئندہ ویڈیو میں میں صحیح آملوں کی بھی آپ کو نشانیاں بتاؤں گا کسی بھی بات کو انشاءاللہ چھوٹنے نہیں دوں گا آپ صرف تھوڑا سا صبر کریں اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے سب سے پہلی نشانی آپ جس کے پاس علاج کے لیے جا رہے ہو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ وہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں نماز روزے سنتوں کا پابند ہے یا نہیں اگر وہ دھڑ منڈا ہے بے نمازی ہے شریعت کا پابند نہیں ہے سنتوں کا احتمام نہیں ہے اور اس کی شکل و صورت سے نہوزت ٹپک رہی ہے اس کے پاس جاتے ہی آپ کو ڈر اور خوف جیسا لگنے لگے اور آپ کا ضمیر چیخ چیخ کر بولنے لگے کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے آپ کا دل نہیں مان رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ کچھ گڑھ بڑھ ہیں اور وہاں سے آپ نکل جائیے نمبر دو جو عامل یا جو بابا آپ سے علاج سے پہلے آپ کی ماں کا نام پوچھے تو سمجھ جائے کہ یہ عامل یہ بابا قرآن و حدیث سے اور شریعت طریقے سے آپ کا علاج نہیں کرنے والا کیونکہ کسی بھی شریع اور قرآنی علاج میں ماں کا نام ضروری نہیں ہوتا یہ کوئی الگ شیطانی یا جناتی یا کاہینوں یا جادوگروں کا طریقہ ہو سکتا ہے کہ جس میں ماں کے نام کی ضرورت پڑتی ہوگی لیکن شریع علاج میں کبھی ماں کے نام کی ضرورت نہیں پڑتی کوئی بھی عامل یا کوئی بابا آپ سے ماں کا نام پوچھے تو سمجھ جائیے کہ یہ دو نمبری عامل ہے نمبر تین کوئی عامل کوئی بابا آپ سے اگر آپ کے استعمال کی ہوئے کپڑے مانگے یوز کپڑے مانگے جیسے کہ دوپٹہ لا کر دے دو یا ٹاپ لا کر دے دو یا شلوار لا کر دے دو یا تولیہ لا کر دے دو ہم کو اس پر کچھ دم کرنا ہے کچھ پڑھنا ہے کچھ حساب کرنا ہے تو آپ سمجھ جائے کہ آپ غلط جگہ پر آگئے ہیں یہ کوئی شریع علاج کرنے والا نہیں ہے یہ کوئی قرآن سے علاج کرنے والا آدمی نہیں ہے آپ وہاں سے بس نکلنے کی سوچئے نمبر چار اگر کوئی بابا کوئی عامل آپ سے جانور مانگے کہ بکرہ لے کر آؤ مرغہ لے کر آؤ کالی مرگی لے کر آؤ گوشت لے کر آؤ یا پھر اس گوشت کو لے جا کر ویرانے میں سناٹے میں پھیک دو یا بغیر بسم اللہ کے جانور زبا کر کے لاؤ یا پھر جانور کا خون لے کر آپ کے جسم پر چھڑکے یا اس طرح کی کوئی بھی اٹھ پڑنگ حرکتیں کرے یا آپ سے کروائیں تو آپ سمجھ جائے کہ یہ کوئی عامل نہیں ہے یا کوئی قرآنی علاج نہیں کر رہا ہے یہ کوئی شیطانی طریقے سے آپ کا علاج کرنے والا ہے نمبر پانچ کوئی عامل کوئی بابا ایسا کوئی منتر پڑھ رہا ہو جو آپ کے سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہو یا جس کے مانا جس کے مطلب کوئی پڑھا لکھا آدمی بھی سمجھ نہ پائے جو قرآن و حدیث کی آیتیں بھی نہ ہو تو سمجھ جائے کہ یہ بابا بابا نہیں ہے بلکہ شیطان کا بھائی ہے نمبر چھے اگر کوئی عامل کوئی بابا آپ کو کوئی ایسا تعویز بنا کے دے جو آپ کو فوٹو میں دیکھ رہا ہے کہ جس میں صرف خانے خانے بنے ہوئے ہیں یا کوئی عجیب سے نمبر لکھے ہوئے ہیں یا عجیب عجیب تصویریں عجیب عجیب شکلیں بنے ہوئی ہیں یا پھر آپ کسی کسی تعویز میں آپ دیکھیں گے جیسے آپ فوٹو میں دیکھ رہے ہیں کہ اس پر اللہ کے دشمنوں کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں جیسے فرعون حامان قارون ابو جہل ابو لہب یہ تعویز آپ کو بنا کر دیتے ہیں علاج کے لیے اور بولتے ہیں اس کو گلے میں لٹکا کے گھومو آپ اچھے ہو جائیں گے یہ کیا تک بنتا ہے کہ ہم اللہ کے دشمنوں کے نام گلے میں لے کر گھومیں یا بازوں میں باندھ کر یا کمر میں باندھ کر گھومیں یہ کون سا علاج ہے آپ سمجھ جائے یہ کوئی شیطان ہے کوئی جادوگر ہے جو بہت سفید نباس میں بیٹھا ہے اور اچھی خاصی داڑی اس نے رکھی ہوئی ہے لیکن یہ شیطان ہے جادوگر ہے اور یہ کوئی شرعی علاج آپ کا نہیں کر رہا ہے نمبر ساتھ کوئی عامل کوئی بابا اگر آپ کو ایسا علاج بتائے کہ آپ کو چالیس دن تک لوگوں سے نہیں ملنا ہے میں یہ تاویز دے رہا ہوں آپ کو چالیس دن کسی کے گھر بھی نہیں جانا ہے خاص کر کے جہاں پر میت ہو گئی ہو یا پھر ایسے بھی گھر میں نہیں جانا ہے جہاں ابھی ابھی بچے کی پیدائش ہوئی ہے ورنہ پھر میرا یہ تاویز اثر نہیں کرے گا اور آپ کو سات دن پندرہ دن اکیس دن یا چالیس دن آپ کو پانی سے دور رہنا ہے پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے چاہے آپ پر غسل فرض ہو جائے اس قسم کی پابندیہ اگر کوئی بابا کوئی عامل لگاتا ہے تو سمجھ جائے کہ یہ علاج کوئی قرآنی علاج نہیں ہے کوئی شریعت والا علاج نہیں ہے صحیح علاج نہیں ہے ہوشیار ہو جائے ایسے لوگوں سے علاج کرانے میں بیماریاں اور پریشانیاں مصیبتیں کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہے نمبر آٹھ کوئی عامل کوئی بابا اگر آپ سے یہ کہیں کہ یہ تاویز لے جا کر قبرستان میں لٹکا دینا ہے یا کسی ویرانے میں کسی درخت پر جا کر اس کو لٹکا دینا ہے یا کہیں پھیک دینا ہے یا کہیں دفن کر دینا ہے یا کوئی آپ کو کہے کہ اس کو دھونی دے دو یعنی اس کو جلانا ہے یاد رکھے یہ دھونیا یہ ہانڈیا جلانا یہ کوئی شریع علاج نہیں ہے یہ سب شیطانی طریقے ہیں قرآن و حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نمبر نو اگر کوئی عامل یا کوئی بابا آپ سے کوئی ایسی چیز ڈیمان کرے جو عام طور سے آسانی سے نہیں ملتی دکانوں پر نہیں ملتی جیسے ہرن کی کسطوری لے کر آؤ ہرن کی کھال لے کر آؤ شیر کی چربی لے کر آؤ فلانے جانور کے ناخن لے کر آؤ اب یہ چیزیں عام طور سے دکانوں پر ملتی نہیں ہیں آسانی سے ملتی نہیں ہیں اور اگر مل بھی جائے تو مہنگی ملتی ہے بیس ہزار چالیس ہزار پچاس ہزار ایک ایک لاکھ روپے تک وہ چیزیں منگوا لیتے ہیں حالانکہ ان سے ان کو کوئی کام نہیں ہوتا ہے یہ ان کا ایک سائڈ بزنس ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سب چیزیں آپ کے پاس سے لے لیتے ہیں اور آپ کو بے عقب بنا دیتے ہیں کہ ہم نے اس پر علاج کر دیا آپ کا ہو جائے گا جو بھی ہے بول دیتے ہیں پھر وہ چیزیں وہ بہار بیج دیتے ہیں مارکٹ میں بیج دیتے ہیں مہنگے داموں پر بیج دیتے ہیں اور اگر کوئی نیا مریض نیا بیمار آتا ہے نیا کسٹمر آتا ہے یہ ان کے لیے کسٹمر ہے آپ تو بیمار ہیں آپ پریشان ہیں لیکن ان کے لیے آپ کسٹمر ہیں تو پھر آپ سے بھی وہی چیزیں ڈیمانڈ کریں گے پھر اگر آپ بولتے ہیں یا ان میں سے کوئی اگر یہ بولتا ہے کہ بابا وہ چیزیں کہاں ملیں گی بڑی مشکل ہیں ہم کہاں سے لائے تو پھر وہ بابا کیا کرتے ہیں اپنے ہی کسی چمچے کا ایڈریس یا نمبر دے دیتے ہیں کہ آپ جاؤ ان کے پاس ملے گا پھر وہ وہاں سے پیسے دے کر لے کر آتے ہیں پھر یہ واپس وہاں پہنچا دیتے ہیں ایسا ان کا سائیکل چلتا رہتا ہے اور یہ لاکھوں روپے لوٹتے رہتے ہیں کماتے رہتے ہیں جو کوئی آمیل کوئی بابا اگر آپ سے کوئی ایسی انوکی انٹیک چیز آپ سے مانگے تو سمجھ جائے کہ یہ کوئی بابا نہیں ہے کوئی آمیل نہیں ہے یہ بہت بڑا لٹے رہا ہے وہاں سے آپ بھاگ جائیں نمبر دس اگر کوئی آمیل کوئی بابا عورتوں کو ٹچ کر کے عورتوں کو ہاتھ لگا کے علاج کر رہا ہے یا کوئی مالش کرنے والا عمل کر رہا ہے یا بول رہا ہے کہ ایسی مالش کرنی پڑیں گی تو خطرے کی گھنٹی ہے ایسے باباوں سے ایسے آمیلوں سے خود بھی بچیں اپنی فیملی کو بچائیں اور اپنے ماں بہنوں کو اور بیویوں کو ان خبیصوں سے بچائیں ایسا کوئی ایسا کوئی علاج ہوئی نہیں سکتا کہ جو کسی نامحرم کو ٹچ کرنے کا بولے یا ہاتھ لگانے کا بولے شریعت تو دیکھنے کو بھی منع کرتی ہے تو یہ ہاتھ لگا کر یا مالش کر کے کون سا علاج ہوتا ہے یہ سب فراد ہے یہ سب دھوکہ ہے فریب ہیں ایسے کئی آمیل ایسے کئی ڈھونگی بابا جیل کی ہوا کھا رہے ہیں اور ریب کی سزائیں کٹ رہے ہیں تو ایسے اگر بابا آپ کو مل جائے یا ایسے آمیل کے پاس آپ غلطی سے دھوکے سے پہنچ جائے تو الٹے پاؤ بھاگے آپ وہاں سے آپ تھوڑے دن بیمار رہیں گے وہ اچھا ہے کہ آپ اپنے ایمان کا اپنے عقیدے کا نشانیاں آپ کو زندگی میں بہت کام آئے گی اب بات آتی ہے کہ پھر اگر ایسی کوئی تکلیف ہو جاتی ہے تو ہم کیا کریں تو آپ ہم سے جڑے رہیں میں آپ کو ہر چیز پہلے اس کی حقیقت پر روشنی ڈالوں گا کہ یہ ہوتا ہے یا اس طرح کے بیماریاں ہوتی ہیں اس طرح کے اثرات ہوتے ہیں ہوتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں اور اس کا آسان علاج کیا ہے قرآن کی وہ کون سی آیتیں ہیں وہ کون سی وظیفے ہیں کہ جسے ہم گھر بیٹھ کر بھی ان چیزوں کے علاج کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ سٹیپ بے سٹیپ آپ کو بتانے والا ہوں تو آپ ہم سے جڑے رہیں میرے لیے پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ